کچھٹ میں تھمنا کو اور بیل آئیکن کو دبائیں میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہیوں میکرونی سوپ جس کے لیے میں نے بہت زیادہ سامان نہیں لیا بلکہ چند چیزیں ہی دی ہیں اس کے لیے چکن لیا ہے میں نے آندھر کلو چکن ہڈی کے ساتھ ہے چکن کو دھو کر میں نے دو لیٹر پانی میں ڈال دیا اب اس کو ابال لینا ہے اور چکن کو درمیانی آنچ پر تب تک پکایا ہے جب تک کہ چکن اچھی طرح گل نہ گئی جب چکن گل گئی تو اس کو نکال کر ایک پلیٹ میں رکھ دیا اور دوسری طرف جو اس کی یخنی بچ گئی اس کو ایک طرف رکھ دیا ٹیماٹر لیا میں نے چار عدد بڑی سائز کے ان کو میں نے ہلکا سا کٹ لگا کر ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا اور صرف دو منٹ کے لیے اس کو ابال لیا اور اس کو نکال کر اس کا چھلکہ اتار دیا جو کہ بہت آسانی سے اتر گیا پھر ان کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر دیا اور اس کی پیوری تیا کر دی کوکنگ پورٹ پہ میں نے آدھا کپٹیل ڈال کر گرم کر لیا پھر اس میں آدھا چمچ کٹا ہوا لحسن ڈال دیا اس کو تھوڑا سا براؤن کر کے اس میں دو کٹیوی مہری مرچے شامل کی مرچے پاریک کٹیوی ہے اور تھوڑا سا پکانے کے بعد اس میں ٹومیٹو پیوری ڈال دی اور اس کو درمیانی آنچ پر ٹماٹر کا پانی خوشکونے تک پکایا اسے خوشکونے میں تقریباً دس منٹ لگے ہیں دس منٹ بار جب ٹماٹر کا پانی اچھے سے خوشکو گیا تو جو چکن کی یخنی بچی تھی تقریباً ڈیر لیٹر وہ میں نے اس میں شامل کر دی اور جب یخنی اُبلنے لگی تو ایک پیکٹ یعنی 500 گرام والی الپو میکرونی ڈال دی اس کو درمیانی آنچ پر میکرونی گل جانے تک پکایا جس کو تقریباً پندرہ منٹ لگ گئے دوسری طرف میں نے چکن کو شرٹ کر کے رکھ دیا اس کے علاوہ ایک درمیانی سائز کی شملہ مرچ باریک چوپ کیوی ایک عدد گاجر لیے درمیانی سائز کی اس کو باریک چوپ کیا ہے باریک کٹیوی بند کو بھی لیے میں نے آدھا کپ کھٹی لال مرچیں لیے میں نے آدھا چمچ چکن پاورڈر لیا ہے ایک چمچ پسی کالے مرچیں آدھا چمچ اب تقریباً پندرہ منٹ بعد جب میکرونی گل گئی تو میں نے اس میں چکن شامل کر کے اچھے سے میکس کر لیا پھر اس میں شملہ مرچ ڈال دی گاجر اور بند کو بھی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیا پھر اس میں کالی مرچیں ڈال دی کٹی لال مرچیں چکن پاورڈر ڈال دیا اور ایک چمچ کون فلور جو کہ دو چمچ پانی میں حل کیا ہوا ہے وہ بھی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے میکس کر دیا اب اس کو صرف دو منٹ کے لیے پکایا اس کے بعد میں نے اس کا چولہ بند کر کے آخر میرے میں نے اس میں دو چمت جتنی چلی سوس دو چمت سرکا اور دو چمت سویا سوس رال کر تھوڑا سا اوریگانو ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس میں نمک شاکل کرنا میں بھول گئی تھی جو کہ میں نے بعد میں شامل گیا تھا تو مزیدار سا چکن میکرونی سوپ تیار ہے بہت ہی آسان اور بہت جلدی تیار ہونے والی ریسپی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھے گا اسلام علیکم